وزیر اعظم سعودیہ کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے سعودی حکومت نے پاکستان کو بارہ عرب ڈالرز کا پیکج دے دیا دونوں ممالک کے وزرائے خزانہ نے باہمی مفامت کے یاداشت پر دستخط کر دیئے علامی کے مطابق نو عرب ڈالرز کا ادھار تیل اور تین عرب ڈالرز کی رقم دی جائے گی ولی اہد محمد بن سلمان پاکستانی ورکرز کے لیے ویزا فیس کم کرنے پر بھی متفق سعودی عرب پاکستان میں آئل ریفانری منصوبہ لگانے پر بھی رضا مند ملوچستان میں مادنیات کی تلاش کے لیے سعودی عرب نے دلچسپی کا اظہار کر دیا ملوچستانی شعر موسیقEr آنے والے تین سے چھے ماہ پاکستان کے لیے سخت ہیں کرزوں کی اداگی کے لیے مزید کرزوں کی ضرورت ہے معیشت کی بہتری کے لیے ہر صورت منی لانڈرنگ کو روکنا ہوگا وزیراعظم کا سعودی عرب میں عالمی سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب سعودی سرمایہ کاروں کو پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے میں سرمایہ کاری کی پیش کر اپوزیشن کی حکومت کے خلاف بڑے محاذ کی تیاریاں مولانا نواز زرداری کو اکٹھا بٹھانے کے مشن پر سیاسی رابطے تیز میل ملاقاتیں شروع اپوزیشن کے دو بڑوں کی ملاقات کیسے کرائی جائے ون ٹو ون کی بجائے وہ فوٹ کی سطح پر ملاقات ہونی چاہیے نونڈیگ کی تجویز اے پی سی سے قبل ملاقات ناغذیر کرا حکومت جاریت پر آمادہ پنجاب اور سندھ میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کی تیاریاں اہم بہنماوں کی گرفتاری کے لیے نیب اور ایف آئی کو ٹاسک مل گیا متحدہ کے خاتے بھی کھل گئے پچاس شخصیات نے عربوں کی رقم غیر قانونی طریقے سے لندن بھیجوائی مجموعی طور پر بارہ سال میں سات سو ٹرازیکشنز کی گئی ٹرازیکشنز بے نامی یا فرضی ناموں کے ذریعے ہوئی شریف فیملی کی سزا موتلی کے خلاف نیب کی اپیل چیف جسٹس کی سربراہی میں تین رکنی بینچ آج سماعت کرے گا جسٹس عمر عطا بندیال کی جگہ جسٹس مظہر عالم شامل جسٹس مشیر عالم بھی بینچ کا حصہ شہباز شریف کے تمام بڑے منصوبوں کی تحقیقات لاہور میں آزادی فلائی آور منصوبے کا کیس بھی کھل گیا انٹی کرپشن حکام نے ٹینڈر کی تفصیلات اور تعمیراتی کمپنی کو کی گئی ادائیوں کا ریکارڈ مان لیا سعودی صحافی قتل کیس میں بڑی پیش شخص جمال خاشوگی کی باقیات مل گئیں باقیات سعودی کانسل خانے سے گھر سے ملی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے ورطانوی میریا کے دعوے کے بعد حل چل قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا سعودیہ کا اعلان شاہ سلمان کی جمال خاشوگی کے اہل خانے سے ملاقع سعودیہ نے خاشوگی کے قتل کا اعتراف کیا الزام ایجنسیوں پر لگانے سے مطمئن نہیں صحافی کو منصوبہ بندی کے تحت سعودی کانسل خانے میں مارا گیا دو سعودی ٹیمیں قتل میں ملوث تھیں ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا پارلمنٹ میں خطاب کہا قاتلوں کو قانون کے کٹہلے میں لائیں گے اسلام آباد کو ایک اور دھرنے کا سامنا یوٹلٹی سٹورز ملازمین میں مطالبات کے حق میں ڈٹ گئے ملازمین کا ڈی چوک میں دھرنا اپوزیشن رہنما بھی شامل مظاہرین نے خاردار تارے عبود کرنے کی دھمکی دے دی سندھ بھر کی نرسوں کا کراچی پریس کلپ کے باہر دوسرے روز بھی احتجاج سرکاری اسپتالوں کی اوپی ڈیز میں کام بند کر دیا مطالبات کی منظوری تک واپس نہ جانے کا اعلان کیپٹن ڈیٹائٹ سندھر کی گرفتاری نہ ہو سکی لاہور ہائی کورٹ نے حفاظتی زمانت منظور کر لی نیب کو دس روز تک گرفتار نہ کرنے کا حکم پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر نے اس طرح کی زبان استعمال کی ہو سپیکر کے بارے میں مٹی بن گئی ہے وہ پروب کرے گی مزید کہ نقصان کتنا ہوا ہے اور جو نقصان ہوا ہے وہ بھی انشاءاللہ ان کو دینا پڑا چھے ارکان کی محتلی کے خلاف پنجاب اسمبلی کے باہر اپوزیشن کا دھرنا حکومت کے خلاف نارے بازی سپیکر چودری پرویز اللہی کا کہنا ہے ایوان میں اپوزیشن نے توڑ پھوڑ کی ہے نقصان بھی وہی بھریں گے کراچی میں تجاوزات کے خلاف آپریشنز میں تیزی قرنگی میں قائم غیر قانونی بجت بازار کے خلاف کاروائی لگائے گئے غیر قانونی ٹھیلے پتھارے ٹین سم ہٹا دیے گئے معروف گلوکارہ گل بہار بانو بھائی کی قید سے بازیاب سوتیلے بھائی نے جائداد کی لڑائی پر قید میں رکھا ہوا تھا سانگلہ ہل میں گیارہ سال کی بہادر بچی اغواکاروں کے چندل سے بھاگ نکلی سوتیلے باپ نے دوشیزہ کو اغوا کیا اور پچاس ہزار میں فروخت کر دیا خاتون سمیت چار ملزم بچی کو خرید کر نامعلوم مقام پر لے گئے تھے